اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز دوستو ساتھیو بلوچیتام پرائیوٹ سکول گرینڈ آلائنس کے بیہاب میں میں نظر بڑے چھاب سے مخاطب ہوں موجودہ ملکی اور بلنقامی سطح پر جو صورتحال کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں جہاں انہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے مسائل پیدا ہوئے ہیں ملکوں کے درمیان بالخصوص پاکستان جیسے ترکی پذیر ممالک ان مسائل سے اگرچہ مشکلات سے زیادہ جو چاہ رہے ہیں جسے ملکوں کے بنسبت اس میں پھر بلوچیتام کی جو صورتحال ہے وہ شاید ملک کے دیگر سبوں کے بنسبت زیادہ تکلیف بے اور مشکل سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے موزیز دوستو بلوچیتام پرائیوٹ سکول گرینڈ آلائنس جو اس وقت بلوچیتام پرائیوٹ سکول گرینڈ آلائنس ہے جس میں بلوچیتام پرائیوٹ سکول فانڈیشن بلوچیتام پرائیوٹ سکول گرینڈ آلائنس جو اس وقت صوبے میں نزی تعلیمی اداروں کی عزیز ساتھیوں ایک بات کرتا چلوں کہ جب بھی پرائیوٹ سکول کا نام آتا ہے تو لوگوں کی ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو پرائیوٹ ہے لیکن ذرا یہ بات حکمرانوں کو روام کو سمجھنی کی ہے کہ ہم ان سکولوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو خالص سطح نانگ کمرشل بیسس پہ چل رہی ہے اس وقت بلوچستان میں صرف ایک فیصد سے بھی کم سکول جو کمرشل بیسس پہ ہے ہمارے تمام ادارے نان کمرشل بیسس پہ ہیں جو انتہائی مناسبیس جو ایک ٹرس کے تیجر چل رہے ہیں جس میں پانچ سو روپے سے لے کر کے ازار پندرہ سو اور زیادہ سے زیادہ دو ازار فیس والے ادارے ہیں گزشتہ دسمبر سے بھی ہمارے تعلیمی اداروں کو پندرہ دن پہلے بند کر دیا گیا کہ صوبے میں بارش برباری کا امکان زیادہ ہے تو پندرہ دن پہلے سکولوں کو بند ہونا پڑا اور اب چونکہ ابا آئی ہے ابا کی صورت میں سب سے پہلے پوری پاکستان میں پہلے بلوچستان کی سکولوں کو بند کیا گیا جس پر ہم نے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ سکول کو بند کرتے ہوئے کم اصطرم ہم مینس ٹیک ورڈر ہمیں اعتماد میں لیتے تو اچھا ہوتا بہرحال صورتحالیہ تک پہنچی کہ پوری دنیا میں اس وقت لاغ ڈاؤن جاری ہے تو ہم نے بھی رضاکارانہ طور پر حکومت کو پیشکش کی کہ ہم اپنے تائمی اداروں کو حکومت کو میڈیکل سینٹرز کے طور پر اپنی سٹاف کو والنٹیر لی رضاکارانہ طور پر پیشکش کی پریس کانفرنس کے طرح ہم تو حتر لیتے ہیں تیکل کرے اور خدا کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان کی